السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے متعلق مسائل کا بیان مکمل ہو چکا ہے پورا ہو چکا ہے قربانی کے ساتھ ایک چیز اقیقہ ہے گھروں میں بچوں کا اقیقہ کیا جاتا ہے تو اس سنسلے میں آج کچھ باتیں بیان کرتے ہیں اقیقہ کرنے سے پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں ان چیزوں کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں بچہ جس وقت پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب سے پیدا حکم یہ ہے کہ اس کے داہنے کان میں جمنے کان میں سیدھے کان میں ازان دی جاؤیں جیسے نماز کے لئے ازان دی جاتی ہے ایسی ہی ازان دی جاؤیں لیکن یہ ازان بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ آہست آواز میں کہ بچے کے کان میں آواز پہنچے اتنی آواز میں ازان کہنی چاہیے ازان پوری ہو جاوے ہیں تو دوسرے کان میں بائے کان میں الٹے کان میں دعوے کان میں اقامت کہنی چاہیے اقامت کہ جیسے ازان دی جاتی ہے ایسے ہی اقامت ہوتی ہے اقامت میں صرف دو لفظ بڑھ جاتے ہیں کہ جب حیاء علی الفلہ حیاء علی الفلہ دو مرتبہ بولتے ہیں اس کے بعد دو مرتبہ بولیں گے قد قومت السلا قد قومت السلا اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو اس کو اقامت بولتے ہیں ازان اور اقامت میں صرف اتنا فرق ہے کہ اقامت کے اندر قد قومت السلا قد قومت السلح حیاء الفلا کے بعد دو مطبع اس کو بڑھا دیتے ہیں تو بائیں کان میں بھی آہست آواز میں کان میں آواز پہنچے اتنی آواز میں اقامت کہیں گے تو یہ پہلا حکم ہے علماء نے اس کی بڑی مسئلہ دے لکھی ہے کہ یہ کان کے اندر ازان اور اقامت کیوں کہی جاتی ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ ازان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے جیسے کہ احادیث باتا ہے کہ جس وقت نماز کے لئے ازان دی جاتی ہیں تو شیطان دم دبا کر بھاگتا ہے بہت ڈر کے مارے وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے اور بہت دور تک بھاگ جاتا ہے تو ازان کے کلمات گویا کہ شیطان کے کان پر ہتھوری کی طرح پڑتے ہیں جیسے ہتھورے سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں ایسے ازان بھی شیطان کے ٹوٹنے کا ذریعہ ہے تو بچے کے کان میں ازان کے کلمات اسی لئے دیے جاتے ہیں کہ یہ بچہ شیطان کی نقصان کی چیزیں جتنی ہیں شیطان کی جتنی شرارت ہیں ان سب چیزوں سے بچہ بچ جاوے ہیں تو شیطان کے اثر سے بچانے کے لئے ایک کان میں ازان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہیں یہ پہلی حکمت ہے دوسری حکمت علماء نے رکھی ہے کہ ازان کے اندر جو کلمات ہیں اس میں خالص توحید ہیں اللہ کی توحید بیان کی گئی اور اللہ کے سب سے بڑا ہونے کا بیان کیا گیا نبی علیہ السلام کی رسالت آپ کا رسول ہونا بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ازان کی طرف بلائے جاتا ہے تو ازان کے اندر یہ ساری باتیں ہیں توحید ہے رسالت ہے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہوتا ہے تو گویا کہ بچے کے کان میں یہ کلمات دے کر اسے پہلے دن سے ایمان کی توحید کی رسالت کی اور اعمال کی طرف اسے متوجہ کیا جاتا ہے ابھی تو پیدا ہوا ہے لیکن پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ تمہیں آگے چل کر یہ کام کرنے ہیں تمہیں سچا پکا مسلمان بن کر زندگی بسر کرنا ہے تمہیں توحید پرس بننا ہے کہ ایک اللہ ہی کو ماننا ہے دنیا کے کسی بھی چمک دمک کو نہیں ماننا ہے صرف اللہ ہی کو ماننا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب پالنے والا اللہ ہی ہے روزی وہی دیتا ہے زلت عزت شفا بیماری سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں یہ بچے کے کان میں پہلے دن سے اس بات کی دعوت دی جاتی ہیں اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے اس کے بات سمجھائے جاتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی وہ اللہ کے رسول تھے انہی پر ایمان رکھنا ہے انہی کو رسول ماننا ہے انہی کو اپنا پیشوہ اور امام سمجھنا ہے انہی کے اتباع اور پیاری کرنی ہے آگے پھر جو ہے نماز کے لئے بلیا جاتا ہے حیال السلام آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو بچے کے کان میں دعوت دی جاتی ہیں کہ دیکھو دین کے جتنے عامال ہیں اس میں سب سے برامل نماز ہے تو نماز کا احتمام کرنا تو یہ بچے کو بچپن ہی سے اس کے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہے بچہ برا ہو کر اگر ازان دینے والا اقامت دینے والا ان باتوں کو سمجھ کر دے گا کہ میں بچے کو کیا کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کا اثر بچے کی پوری زندگی پر پڑے گا صرف کلمات پڑھ لینے نہیں ہیں کلمات پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل میں ان چیزوں کا ہونا بھی ہے کہ جو آدمی ازان دیتا ہے اقامت دیتا ہے اسے پتا بھی ہونا چاہیے کہ میں ازان اس لئے دیتا ہوں اقامت اس لئے کہتا ہوں کہ یہ بچہ ان باتوں کو ابھی سے سنے گا اور انشاءاللہ موت تک انہی چیزوں پر یہ بچہ قائم اور دائم رہے گا یہ حکمتیں ہیں ایک بات علماء نے اور لکھی ہیں کہ بچے کے کان میں ازان اور اقامت کیا کر اسے بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری ازان اور اقامت ہو گئی اب تمہاری زندگی کا جو وقفہ ہے وہ یوں سمجھے کہ جیسے نماز ہے کہ ازان اور اقامت کے بعد نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے آدمی مجلس سے نکل جاتا ہے نماز سے باہر ہو جاتا ہے اپنے کاموں میں مشغول جاتا ہے تو اس بچے کو یہ بات بھی سمجھائی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کی ازان اور اقامت ہو گئی اب تمہیں جویں تھوڑا سا وقفہ ملا ہے جیسے نماز کا وقفہ ہے ایسے ایک وقفہ ہے پھر تمہیں بھی جویں یہ وقفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کے پاس دو بڑا جانا ہے تمہاری جنازے کی نماز پڑی جائے گی تو اسے بات گویا کہ سمجھائی جاتی ہے یہ بھی علماء نے ایک حکمت لکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نواز سے امام حسن پیدا ہوئے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ وسلم نے خود اپنے نوازے کے کان میں ازان کہی تو معلوم ہوا کہ ازان کوئی بھی دے سکتا ہے خاندان کے لوگ دے گئے تو زیادہ اچھا ہے لوگ باہر تلاش کرنے نکلتے ہیں کہ کوئی مل جاوے تو اگر دوا خانے میں ہیں اپنے کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے کسی بھی آدمی کو بلا لیں لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں اپنے لوگ موجود ہیں اور ان میں کوئی دیندار نیک آدمی بھی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان نیک اور دیندار آدمی ہیں تو ایسے لوگوں سے ازان اور اقامت کہلوا ہوئے تو زیادہ اچھا ہے جب ازان اور اقامت دے دیں تو اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ایک آیت قرآن کی ہے اگر وہ آتی ہیں تو وہ بھی کان میں پھل لیں یہ آیت چھوٹی آیت ہیں اگر یاد ہیں تو یہ آیت پنی مستحب ہے نہ پڑے تو کوئی عرج نہیں ہے اصل تو ازان اور اقامت یہی دو باتیں ہیں لیکن کسی کو اگر یہ آیت یاد ہے تو یہ آیت بھی پل ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ اے اللہ میں آپ سے اس بچے کے لئے اور اس کی نسلوں کے لئے ملعون شیطان سے پناہ چاہتا ہوں تو یہ دعا ہے بچپن سے ابھی تو پیدا ہو کے دنیا ہی میں آیا ہے اور اس کو اتنی بڑی دعا مل گئی تو اگر ہمیں یہ دعا یاد ہو تو یہ دعا مانگنی چاہیے پننی چاہیے اس کے بعد اقامل ہوتا ہے جس کو تحنیک بولتے ہیں تحنیک کوئی میٹھی چیز چبا کر بچے کو کھلانا یہ سنت ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو پیدائش کے بعد ازان اقامت کہی جائے گی اور اس کے بعد کوئی نیک آدمی قریب میں موجود ہو تو ایسے نیک آدمی سے کوئی نہ ہو تو گھر کے لوگ بھی جو ہیں کوئی بھی مومن جو بھی ایمان والا ہیں وہ سب نیک لوگ ہی ہیں اتنا ہوتا ہے کہ کوئی نیکی میں زیادہ آگے ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے تو اگر جس وقت بچہ پیدا ہو اور قریب میں کوئی نیک آدمی موجود ہے تو اس سے جو ہیں کوئی میٹھی چیز جیسے ہمارا کھجور چبواتے ہیں تو کھجور چبواتے ہیں کھجور چبواتے ہیں کھجور نہیں ڈالنی ہے نیک آدمی کا تھوک گیا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ بچہ بھی نیک بنے گا یہ نیک فالی ہے تو اچھا فال لیتے ہوئے نیک آدمی سے چبواتے ہیں اس کے موہ میں ڈالا جاوے ہیں یہ مسنون ہے سنت ہے لیکن یہ بات یاد اکھیں پہلے بھی یہ بات کہیں تھی کہ یہ تحنیق کا جو معاملہ ہے میٹھی چیز چبواتے ہیں چبواتے ہیں چبواتے ہیں ہمارے ہاں لوگ ایک بات لے کے بیٹھے بیٹھ گئے ہیں کہ بچہ تو ابھی کب پیدا ہوگا پتا بھی نہیں اور بہت پہلے سے لوگوں سے چبوہ کر فریج میں رکھ دیتے ہیں خاص طور پر ہماری بہنیں کہ لوگوں سے چبوہ کر آگے سے رکھ دیتی ہیں اور پھر جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھلاتے ہیں تو یہ کوئی عمل سیدھا صحیح عمل نہیں ہے پیدائش کے بعد چبوہ نہ ہوتا ہے مہینوں دو مہینوں چار مہینے پہلوں سے چبوہ کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے سنبھالا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ جب بچہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدائش کے بعد کسی نیک آدمی سے چبوہ جاویں اور نیک آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے گھر کے لوگ بھی نیک ہیں کوئی بھی بہت نیک آدمی ہے تو بہت اچھی بات ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے تو گھر میں جتنے لوگ ہیں ان میں جو اچھا ہے اسی سے جو چبوہ کر موہ کے اندر ڈال دیا جاوے ہیں صحابہ اپنے زمانے میں جب بچے پیدا ان کے ہوتے تھے تو اسو چونکہ اللہ کے نبی موجود تھے تو اکثر صحابہ دورے دورے آپ اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے اور چبوہ کر فوراں بچے کے موہ میں ڈالتے تھے نبی سے اونچا نیک کون ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی صحابہ بچے کی پیدائش پہلے نہیں چبواتے تھے پیدائش کے بعد چبواتے تھے اس میں بہت سے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کی جو تحنیق ہے چبوہ کر کھلانا وہ پیدائش کے بعد ہیں دو مہینے چھ مہینے پہلے چبوہ کر فریج میں سنبھار کر رکھنا ٹھیلیوں میں رکھنا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے بچہ پیدا ہو جاوے اس کے بعد چبوہ جاوے تو یہ عمل ہے بچے کی پیدائش کے بعد دوسرا عمل تیسرا عمل اقیقہ اور بچے کا نام یہ دو عمل اور رہ گئے بچے کا نام جس وقت اقیقہ کیا جاوے سانتے دن اسی دن اگر بچے کا نام رکھا جاوے تو زیادہ اچھا ہے نام سمجھ میں نہیں آیا کچھ لیٹ ہو گیا تو وہ بھی جائز ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ بچے کا سانتے دن اقیقہ کیا جاوے اور اسی دن اس کا اچھا نام رکھا جاوے اچھا نام کوئی فیشنی ناموں کو اچھا نام نہیں بولتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا نام کیا ایسا نام کہیں بھی نہیں ہے ہم نے نیا نام رکھا نئے نام شیطانوں کے ہوتے ہیں مسلمانوں مسلمان نئے ناموں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو نام میں رکھ رہا ہوں بچے کا اس کا ترجمہ اس کا مطلب اس کا معنی کیسا ہے اگر اچھا ہیں تو وہ نام رکھ دیں مطلب اچھا نہیں ہے تو ڈیزائن اور کپوں کی جیسے ڈیزائن اور فیشن فیشنیں بدلتی رہتی ہیں تو ایسا ہم ناموں کے ڈیزائنیں اور فیشن نہیں بدلیں گے اب تو ہر جگہ ہر آدمی بس اسی تلاش میں مائیں بھی اور باپ بھی کیسے نام لابے کہ کسی اور کا نام نہیں رہو ہمیں بھی پوچھنے آتے ہیں میں تو کبھی جو نام دیتا ہی نہیں اس لئے کہ مجھے پتا ہے کہ آج تک جتنوں کو نام دیئے ہیں کسی نے بھی وہ نام رکھا ہی نہیں جتنے بھی نام دیئے ایک بھی نام پسند نہیں آتے اور آئیں گے بھی نہیں اس لئے کہ ہر آدمی کا مزاج اور ہر آدمی کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہیں مجھے جو پسند ہیں سامنے والے کو کبھی بھی وہ چیزیں پسند نہیں ہو سکتی میں نام مجھے کوئی پوچھے کہ مجھے پانچ نام دو دس نام دو اچھے نام دو تو میں جس کو اچھا سمجھتا ہوں وہ نہ دوں گا لیکن وہ نام ان کی پسند کی ہوئی نہیں سکتے ہیں وہ کبھی نہیں رکھ سکتے ہیں اس لئے جو اکثر لوگ جاتے ہیں علماء کے پاس کہ میں نام دو تو علماء کے پاس نام میں نہیں دیتا یہی کہتا ہوں کہ آپ کو میری صلاح یہ ہے کہ گھر کے لوگوں سے نام پوچھئے گھر میں کوئی ایک نام دو نام تین نام جتنے نام بتاویں وہ سارے نام ایک طرف لکھ کر لکھ دو پانچ نام دس نام جتنے ہو گئے سب نام ایک طرف لکھ دو پھر کسی اچھے عالم سے اس کے مطلب معنی پوچھ لو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے سب کا ترجمہ دیکھنے کے بعد دیکھو کہ جس کا ترجمہ سب سے اچھا ہو وہ نام رکھ دو سمجھداری سے نام رکھنے چاہیے چونکہ ہم نام رکھتے ہیں عربی زمان کے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس نام کا مطلب ترجمہ کیا ہے بعضے لوگ تو جانوروں کے بھی نام رکھ دیتے ہیں اور پتا ہی نہیں ہوتا کہ جانوروں کا نام ہے جیسے ہمارے ہم بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں فہد نام رکھتے ہیں اور فہد دیکھنے میں اچھا ہے جنگلی درندہ پھار کھانے والا پتا ہی نہیں ہے بس اچھا لگتا ہے تو رکھ دیا کسی عالم کو پوچھا ہی نہیں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے تو پوچھنا چاہیے بعضے لوگ بے جان چیزیں اور سخت چیزیں ایسی چیزوں کے نام رکھ دیتے ہیں جیسے فیروز فیروز کا معنی پتھر ہوتا ہے اب پتھر آپ نام رکھیں گے اگر ہماری اپنی زبان میں کسی کو کہے کہ بھئے تو پتھر ہے تو یہاں نام پتھر رکھتے ہیں دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی پتھر نام پسند کرے گا نہیں کرے گا تو فیروز اور پتھر ایک ہی چیز ہیں عربی کے اندر پتھر کو فیروز بولتے ہیں تو ایسے سمجھداری سے نام رکھنا چاہیے کوئی بھی نام رکھیں پہلے علماء سے پوچھیں گھر کے اندر دس نام پسند آئے ہیں تو دس نام لکھ دیں علماء سے دس کا دس کا ترجمہ پوچھیں اس میں جس کا ترجمہ سب سے اچھا ہے وہ نام رکھیں روایت ماتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھو یہ اس کا ایک حق ہے ایک باپ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جب وہ امیر المؤمنین تھے مسلمانوں کے خلیفہ تھے ان کے پاس آئے اور شکایت کی اپنے بیٹے کی کہ میرا بیٹا برا نافرمان ہے میری کوئی بات سنتا ہی نہیں کچھ مانتا ہی نہیں آپ کچھ سمجھا دیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے کہ بیٹا باپ کی نہیں سنتا انہوں نے فوراں بیٹے کو بلایا ہاتھ میں درہ کورا تھا بہت گصے کی حالت میں بچے نے دور سے دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب بہت گصے میں ہیں ہاتھ میں کورا ہیں ضرور میری پٹائی کریں گے اور سامنے باپ ہیں باپ نے ضرور میری کوئی شکایت کی ہوگی وہ بچہ ڈر گیا لیکن دور سے اس نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ امیر المؤمنین پہلے میری بات سن لینا پھر آپ جو کرنا ہو کرنا گصے کی وجہ سے آپ کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پشتانا پریں حضرت عمر بن خطاب تو بہت سمجھدار تھے اور بہت متقی پریزگار رات دن میں اللہ کے سامنے رونے والے تھے وہ فوراں رک گئے اور کہا کہ ہاں تیری بات ٹھیک ہے قریب بٹھا اور پوچھا کہا کہ دیکھو تیرے باپ کی تس سے یہ شکایتیں ہیں کہ تُو باپ کی سنتا نہیں ہے باپ کی کچھ مانتا نہیں ہے تو کیوں ایسا تو بیٹے نے عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ فرمائیے کہ باپ کا باپ کا بھی کچھ حق ہے کی نہیں بیٹے کے ذمہ بیٹے پر کہ صرف بیٹا ہی باپ کی خدمت کرنے بیٹا ہی باپ کی سنیں باپ کی ہر بات مان لے یہی شریعت کے تعلیم ہے یا یہ بھی تعلیم ہے کہ باپ اپنے اولاد کے لئے کیا کرے گا کچھ حقوق باپ کو بھی دیئے شریعت نے کہا دیئے ہیں کیا حقوق دیئے ہیں تو فرمایا کہ سب سے پہلے بچہ بچے کے لئے ایسی عورت پسند کریں جو نیک ہو بچہ پیدا ہو تو نیک خاتون سے پیدا ہونا چاہیے تو بیوی ایسی لاوے جو نیک ہو تاکہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہو تو سبیٹے نے کہا کہ امیر امینین اس باپ نے جس خاتون سے شادی کی وہ نیک نہیں ہے وہ گنگار ہیں ایسی گھمتی پھرتی آورہ عورت سے اس نے نکاح کر لیا اور اس سے پیدا ہوا ہوں اس نے میرا پہلا دوسرا حق ہی مار دیا کہ اس نے مجھے نیک ماں نہیں دی اور پھر اس بچے پوچھا کہ دوسرا حق کیا ہے تو کہا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کو اچھا نام دے بیٹے نے اپنا نام بتلایا کہ میرا یہ نام ہے اس باپ نے میرا یہ نام رکھا ہے اب آپ کہو کہ نام کیسا ہے کہ خراب نام ہے غلط نام ہے گندہ نام ہے کہ دوسرا حق نہیں میرے باپ نے میرا مار دیا مجھے دوسرا حق بھی نہیں دیا اور کیا حق ہے کہ آپ بچے کو اچھی تعلیم دے اچھی تربیت کریں اچھی پرورش کریں کہا اس باپ نے مجھے تعلیم ہی نہیں دی مجھے آزاد چھوڑ دیا جو کرنا ہو کر عزد عمر بن خطاب جو پہلے بیٹے پر ناراض تھے جب یہ باتیں سنی تو بیٹے کے بجائے باپ پر ناراض ہو گئے باپ کو پیٹ کر باہر نکالا اور کہا کہ تجھے شکایت کرتے ہو شرم نہیں آتی ہیں کہ تُو نے جب بچے کی حقوق ہی ادا نہیں کیے تو اب تُو کن باتوں کی امید leکے بیٹھا ہے جب بچے کی تُو نے تعلیم نہیں کی اسے صحیح تربیت نہیں کی بچے کو اچھا نام نہیں دیا بچے کو اچھی ماں نہیں دی تو پھر وہ بچہ نیک کیسے پیدا ہو سکتا ہے وہ تو گنیگار ہی پیدا ہوگا وہ تو نافرمان ہی پیدا ہوگا وہ تو بھاگی ہی پیدا ہوگا یہ بہت سیکھنے کی چیزیں ہیں سمجھنے کی چیزیں ہیں ہم اپنے بچوں کے حق میں یہ چیزیں کریں نوجوان بچے ہمارے بیٹے ہو جاؤں ہیں بیٹی ہو گئی بری ہو گئی اب شادی کرنے کے لائق ہو گئی تو ہمیں باپ کیسا دینا ہے ماں کیسی دینی ہے نسل پیدا ہونے والی ہیں تو یہ سوچنے کی سمجھنے کی چیز ہے کہ جن کا بیٹا ہے وہ یہ دیکھے کہ ہم اپنی نسلوں کے لئے اچھی خاتون لائیں گے کہ ہمارے بیٹے کی بیوی وہ نیک ہوگی تاکہ اس کے اولاد بھی نیک پیدا ہوگی اور لڑکی کے ماں باپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی لڑکی کے پیر سے اچھی نسلیں چاہتے ہیں کہ اس کے پیر سے دیندار اولاد پیدا ہو تو اس کے لئے ہم باپ بھی اچھا دیں گے اچھا لڑکا تلاش کریں گے جو دیندار ہوگا دنیا دار نہیں ہوگا بہت پیسے والا نہیں ہوگا ہم دین دیکھیں گے دین کے ساتھ پیسے ہیں تو نور بری اچھی بات ہے نور پہ نور لیکن اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو اللہ دے دیں گے دین کی برکت سے ہم دین کو ٹائگٹ بناویں دین کو نشانہ بناویں کہ دین ہونا چاہیے دین ہوگا اس کی برکت سے اللہ پاک ہے راہیں کھولیں گے ایک بہت بڑے عالم تھے ان کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں اس عالم کا چرچہ اور ان کی بیٹی کا چرچہ تھا کہ یہ عالم اپنے زمانے کے سب سے بڑی عالم ہے اور ان کی بیٹی اپنے زمانے کی سب سے بڑی حسینہ ہے خوبصورت ہے وہ لڑکی بھی بڑی دیندار تھی اور باپ تو اپنے زمانے کا سب سے بڑی عالم تھا اس وقت تک جو بادشاہ تھا جس وقت تقریباً پچاس ملکوں پر اس بادشاہ کی حکومت تھی جو آج پچاس ملک ہیں ان پچاس ملکوں پر اس اکیلے کی حکومت تھی اتنی بڑی حکومت کا مالک اس نے بھی جو ہے پیغام بھیجا اس خاتون کے لئے اس عالم کے پاس کہ میں تمہاری بیٹی سے نکا کرنا چاہتا ہوں اتنا بڑا عالم اور دوسری دفع اتنا بڑا بادشاہ کہ پچاس ملکوں جو ابھی پچاس ملک ہیں نقشے پر اتنی بڑی جو ہے حکومت کا مالک ہیں وہ اکیلہ تنہیں تنہا اس عالم نے اس بادشاہ کی دعوت پیغام ٹھکڑا دیا کہ مجھے نہیں کرنا ہے نکاہ دنیا کو مقصود نہیں بنایا جب کئی دفعہ وہاں سے بات کری گئی نہیں کر لو دیکھ لو سمجھ لو جیسے ہمارے ابھی کچھ زدی لوگ ہوتے ہیں جب پیغام دیتے ہیں سامنے والے انکار کرتے ہیں تب بھی ماننے کو تیعہ نہیں ہوتے ہیں بار بار جو پیغام بیشتے ہیں جب لڑکی والے ماننے کو تیعہ نہیں ہے تو آپ زبردستی کیوں دعوت بیج رہے ہیں کیوں پیغام بیج رہے ہیں چھوڑ دو ان کے حق میں خیر نہیں ہوگا اب کئی اور رشتہ کرو کئی اور پیغام بیجو لیکن بعضیں زدی ہوتے ہیں وہ بادشاہ بھی پیغام پر پیغام بیج رہے ہیں اس عالم نے دیکھا کہ ماننے کو تیعہ نہیں اور میری بیٹی بھی اب جوان ہو چکی ہے نکاح کے لائق ہو چکی ہے اس کا نکاح کرنا بھی ضروری ہے وہ سبق پڑھا رہے تھے سبق کے دوران میں ایک بچہ دیکھا کہ جو نیک تھا لیکن کپڑے پھٹے پڑھانے تھے سبق ختم ہوا سارے بچوں کو چھٹی دے دی اس بچے کو ان عالم نے اپنے قریب بلایا قریب بلا کر اس بچے سے کہا کہ بیٹے تمہارے کپڑے ایسے کیوں ہیں اس نوجوان طالب علم نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہے میں گریب بچہ ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں خالی ہاتھ ہوں لیکن مجھے شوق ہے کہ دین کا علم حاصل کروں تو میں اسی گریبی کی حالت میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ مجھے عالم بننا ہے مجھے قرآن حدیث کا علم اس کے نور کو حاصل کرنا ہے چہرہ نورانی تھا بچہ جو ہے دیندار تھا دل سے اس کا ارادہ پکا تھا کہ مجھے عالم بننا ہے اگرچہ میں گریب ہوں لیکن گریبی کی حالت میں مجھے عالم بننا ہے ماں باپ نہیں ہے اس عالم نے دیکھا کہ یہ بچہ سمجھدار بھی ہیں نیک ہیں چہرہ نورانی ہیں اب یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس گریبی ہیں ماں باپ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس عالم نے کہا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تم تو جوان ہو وہ بچہ جو ہے سر جھکایا اور شرم کے مارے اس نے آئی اس تعویٰ سے کہا کہ میں گریب ہوں مجھ سے کون نکاح کرے گا ان عالم نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے اگر تم کہو تو اس کا نکاح تم سے کرا دوں تو بچے نے کہا کہ اگر وہ لڑکی خوش ہو تو میں تیار ہوں کہا وہ میری اپنی بیٹی ہے میری بیٹی نے مجھے وکیل بنایا میں جہاں چاہوں نکاح کر سکتا ہوں تم خوش ہو تو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں اپنے زمانے کی سب سے حسین عورت ہیں اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کی بیٹی ہیں دیکھو نکاح کس سے کر رہے ہیں اور یہ بچہ ایسا ہے کہ جس کے پاس خود کے کھانے کے فاقے ہیں یہ میری بچی کو کہاں کھلائے گا یہ نہیں سوچ رہے ہیں جیسے بچے نے رضا مندی ظاہر کی کہ میں تیار ہوں اس عالم نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے نکاح کر دیا نکاح کرنے کے بعد اپنے گھر گئے اور بیٹی سے کہا کہ میں تمہارا نکاح ایک نیک طالب علم سے کر دیا ہے اب تم ان کی بیوی بن چکی ہو اب چلو میرے ساتھ اور باپ اپنے ساتھ بچی کو لے کر گئے اور اس طالب علم کی حوالے کیا اور کہا کہ آج سے تمہاری بیوی ہے ہاں پہلے زمانے میں لوگ دین کو دیکھتے تھے کہ ہم اپنی نسلیں جہیں نیک ماں باپ سے پیدا کریں گے کہ ماں باپ نیک ہوں گے تو ان کی نسلیں نیک پیدا ہوگی تو بہرحال عزد عمر بن خطاب نے فرمایا کہ باپ کی حق یہ ہے کہ باپ اچھی جہیں بیوی لاوے ہیں بچے کا اچھا نام رکھے اس کی اچھی تربیت کریں اچھی پرورش کریں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں ہم سب کو سیکھنے کی چیزیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرماوے تو بہرحال بچہ جب پیدا ہو جاوے تو اس کے بعد ایک کان میں اعزان کہنا ہے دوسرے کان میں اقامت کہنا ہے اور دوسرے نمبر پر بچے کی جو ہے تحنیق کرانا ہے نیک آدمی سے میٹھی چیز چبوا کر اس کو کھلانی ہے اور تیسے نمبر پر ساتوے دن اقیقہ کرنا ہے اقیقہ کرنا مسنون ہے مستعب ہے اور اس کے ساتھ ساتوے دن اچھا نام رکھنا یہ بھی جو ہے سنت ہے ساتوے دن رکھے تو اچھا ہے نہیں رکھا بعد میں رکھا تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ بھی نہیں ساتوے دن رکھے تو زیادہ اچھا ہے اب اقیقہ کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں بہت سی مسائل ہیں وقت زیادہ ہو چکا ہے انشاءاللہ اندہ کل اسی کو بیان کریں گے اللہ پاک عمل کی توفیق ادا فرماوے